شاہ احمد نورانی صدیقی 31 مارچ 1926 کو میرٹ بھارت میں پیدا ہوئے آٹھ سال میں قرآن کریم حفظ کیا سانوی تعلیم نیشنل عربی کالیج سے پھر علابات کالیج سے گریجویشن کیا میرٹ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں درست نظامی کی مروجہ کتب پڑی اور کئی بین الاقمامی زبانیں سیکھی آپ کو تقریباً سترہ زبانوں پر عبور تھا 1955 میں جامعہ الحضر مصر کے علماء کی دعوت پر مصر تشریف لے گئے علامہ نے روس، مشرق وستہ، سری لنکا، شمالی افریقہ، ترکی، فرانس، مغربی جرمنی، برطانیہ، موریشیس، نائجیریا اور اسکینڈینیوین کنٹریز، امریکہ اور کینیڈا کے تبلیغی دورے کیے 1968 میں ایک مناظرہ ایک قادیانی مبلغ سے ساڑھے پانچ گھنٹے ہوا 1979 میں شاہ احمد نورانی نے پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا بیان قادیانی فتنے پر دیا 1970 میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے کراچی میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1972 میں ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی 30 جن 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی قرارداد منظور ہوئے اور قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے 1970 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں گرفتار ہوئے 1989 میں بھارت کا دورہ کیا اور ہندو مت اور اسلام کے تقابل پر لیکچر دیئے آپ نے اپنی زندگی میں اس قدر سفر کیا اور تبلیغ کی کہ اگر آپ کو سیاہ عالم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا 2003 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے 31 دسمبر 2003 بروز جمعیرات شاہ احمد نورانی اس دنیا سے چلے گئے